نسل انسانی کی بقا تسلسل تربیت اور پرورش کے لیے دین اسلام نے نکاح کے ذریعے خاندان بنانے کا حکم اور طریقہ بتایا ہے اور جب یہ خاندان قائم ہو جائے تو اسلام کا منشاہ یہ ہے کہ یہ خاندان برقرار رہے اور اس کے لیے حد تل مقدور کوشش کی جائے اور اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف نظام وغیرہ پیدا ہو جائے تو اس کے حل کا طریقہ بتایا ہے اگر دونوں اس اختلاف کو ختم نہ کر سکے تو رشدار اور مسلم سوسائٹی اس اختلاف کو دور کر کے ان کے درمیان صلح کرا دے اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود ان میں صلح نہ ہو سکے اور خطرہ ہو کہ اگر بدستور یہ نکاح برقرار رہے تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور نکاح کے مقاصد فوت ہو جائیں گے تو ان کے عدم موافقت اور نفرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اور ان کے درمیان علیدگی کرا دی جائے اس غرض کے لیے دین نے طلاق کا طریقہ بتایا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نا پسندیدہ ہے جو نا گذیر ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے نکاح کے ختم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت شہر کو مہر یا کچھ اور دے کر خلا حاصل کر لے تیسی صورت عدالت کی تفریق ہے جو مخصوص حالات اور شرائط کے ساتھ ہوگا طلاق کی قسمیں اس اعتبار سے کہ کتنی اور کب دے شریعت نے صرف تین طلاق کا حق دیا ہے اس سے زائد کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں لا تعداد بے شمار طلاق دے دی جاتی تھی تو اسلام نے اس پر پاوندی آیت کی اور مرد کو تین طلاق دینے کا اختیار دیا ہے اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم طلاق احسن یعنی بہت اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ شہر بیوی کو ایسے طور یعنی حیظ اور محواری سے پاک حالت میں اس حالت میں جس میں صحبت نہ کی ہو ایک طلاق رجعی دے دے اس کے بعد اس خاتون کی عدت شروع ہوگی دوران عدت رجوع کا اختیار شہر کو ہوگا اور بعد عدت طلاق بائن ہو جائے گی اور پھر رجوع ختم ہو جائے گا اور پھر عورت چاہے دوبارہ اس شہر سے یا کسی اور مرد سے نکاح کر لے دوسری قسم ہے طلاق حسن طلاق حسن یعنی اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ شہر بیوی کو تین الگ الگ طہر میں تین طلاق دے یعنی پہلے طہر میں ایک دوسری میں دوسری اور پھر تیسری میں تیسری طلاق دے دے تیسری قسم ہے طلاق بدعت وہ یہ ہے کہ شہر بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں یا ایک ہی طہر میں تین طلاق دے دے یہ تین طلاق خواہ ایک کلمہ سے ہو جیسے کہے کہ تم کو تین طلاق یا کلمات متعددہ سے ہو مثلا تم کو طلاق دی تم کو طلاق دی تم کو طلاق دی یا ایام مہواری میں ایک طلاق دے دے یہ جو ہے طلاق بدعت ہوگی یا حالت طہر میں جس میں صحبت ہو چکی ہو ایک طلاق دے دی یہ تمام طلاق بدعی کی قسمیں ہیں اور دینے والا گنہگار ہوگا طلاق کی مزید تین قسمیں اس اعتبار سے کہ طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے یا نہیں ہے اور اگر رجوع کا حق ہے تو کب تک ہے تو تفصیل یہ ہے نمبر ایک طلاق رجعی یعنی بیوی کو سریح الفاظ میں طلاق دے اگر یہ ایک یا دو مرتبہ دی تو رجوع کا حق دوران عدد شہر کو ہوگا عدد کے بعد عورت آزاد ہے چاہے اس مرد سے نکاح کرے یا دوسرے مرد سے نکاح کرے طلاق سریح کے الفاظ جیسے یہ ہے کہ تجھے طلاق دے دی تو طلاق والی ہے تجھے طلاق ہے میری طرف سے طلاق ہے وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ خواہ مزاق میں کہے ہو یا سنجیدگی سے ادا کیے گئے ہو حکم ایک ہی ہے طلاق واقع ہوگی دوسری قسم ہے طلاق بائن طلاق بائن اس کو کہتے ہیں کہ گول مول الفاظ کنائی الفاظ نیت طلاق کے ساتھ بیوی کو یہ کہے جو کہ طلاق کے مفہوم میں واضح نہ ہو یعنی ایسے الفاظ اپنی بیوی سے کہے کہ جو طلاق کے مفہوم کو واضح نہ کرتا ہو لیکن نیت طلاق کی ہو مثلا یوں کہہ دے اپنے باپ کے گھر جا اپنے گھر چلی جا تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے چھوڑ دے یہ الفاظ جو ہے کنائی الفاظ ہیں اگر اس میں نیت طلاق ہوئی تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی اس طلاق بائن کی صورت میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا البتہ دوران عدت یا عدت کے بعد شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ ہو تیسری قسم ہے طلاق مغلزہ جب شوہر ایک ہی مرتبہ یا الگ الگ بیوی کو تین طلاق دے دے تو اب اس سے نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اللہ یہ کہ بیوی کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی اور کسی وجہ سے اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی یا شوہر کی وفات ہو جائے یا عورت نے خلا لے لی تو اس صورت میں اب اس عورت کی سابقہ شوہر کے ساتھ شادی جائز ہے بشرتے کہ دوسرے شوہر سے صحبت ہو چکی ہو جمہور صحابہ تابعین آئمہ اربعہ سمیت جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ اگر تین طلاق ایک ساتھ ایک مجلس میں دے دی تو اگرچہ یہ بدعت اور گناہ ہے مگر واقع ہو جائے گی دوبارہ نکاح بغیر دوسرے شوہر کے نکاح اور طلاق کے جائز نہ ہوگا جبکہ بعض صحابہ اور تابعین جیسے زبیر بن عوام عبد الرحمن بن عوف حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صحابہ ہیں اور حضرت تعوس محمد بن اسحاق اور حضرت عکرمہ رحمہم اللہ یہ تابعین ہیں اور مشہور شخصیات میں سے امام ابن تیمیہ اور اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے نزدیک ایک مجلس میں تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی تین شمار نہ ہوگی تو یہ اس کی تفصیل ہے دلائل دونوں کے پاس ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تین شمار ہو گ autres زرگا gì زرگاions یجعین دول